علامہ اسماعیل حقیل وہ ارشاد فرماتے ہیں روح البیان علامہ اسماعیل حقیل رحمت اللہ تعالیٰ کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ کہا جاتا ہے مومن کی موت بڑی آسان ہوتی ہے مومن کی موت بڑی آسان ہوتی ہے لیکن ہم نے تو لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ زبانیں نکل آئی ہیں جبرے ٹیڑے ہو گئے ہیں چیخیں نکل جاتی ہیں نزہ کی سختیوں میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے اسماعیل حقیل یہیں سوچ رہی تھے یہیں سوچ رہی تھے کہ مومن کی آسان موت کیسے ہوتی ہے جب روح قبض کی جاتی ہے تو بڑی تکلیف برداشت کرنا ہوتی ہے لیکن مومن کو آسانی کیسے ملتی ہے یہیں سوچتے سوچتے سو گئے آنکھ بند ہوئی قسمت کی آنکھ کھل جاتی ہے قسمت انگڑائی لیتی ہے کونین کے والی قدیدار ہوتا ہے آقا ارشاد فرماتا ہے اسماعیل حقیل مصر کی عورتوں نے دیکھا کیا ہوا سورہ یوسف ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے انہوں نے قطعنا ای دیا ہنی ان کی ہاتھوں میں چھوڑیاں تھی ہاتھ کاٹ دی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر اسماعیل حقیل کو بتا رہے ہیں سورہ یوسف کا مطالعہ کر جواب مل جائے گا سورہ یوسف کا مطالعہ کر میں آپ کی واہ پر آپ کو واہ کہتا ہوں میں نے ابھی بات بتائی نہیں آپ منزل تک پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی میں آپ کی داد پر آپ کو داد دیتا ہی لیکن جو نہیں پہنچے میری انگلی پکڑے پہنچا دوں گا حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے جب دیکھا انگلیاں کٹ گئی درد محسوس نہیں ہوا دیکھو عورت ہو انگلی کٹ جائے چیخ تک نہ نکلے کہے یہ تو بشر نہیں ہے یہ تو بشر نہیں ہے قرآن کہتا ہے سورہ یوسف میں یہ بشر ہو ہی نہیں سکتا کہا درد ہوا محسوس نہیں ہوا یہ حسن یوسفی کا اثر ہے جب عاشق مرتا ہے جو دنیا میں مصطفیٰ کے ترانیہ لابتا رہا آقا کو پکارتا رہا جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے آمنہ کا لال آتا ہے مدینے والے کا دیدار کرتا ہے آقا کا دیدار کرتا ہے روح قبض کی جاتی ہے درد ہوتا ہے محسوس نہیں ہوتا محسوس نہیں ہوتا حسن یوسف کا وہ اثر ہے کہ حسن مصطفیٰ کا اثر ہے وہاں انگلیاں کٹ جائیں اور تو کو درد نہیں ہوتا یہاں مردوں کی گردنے کٹ جائیں دارتے کیوں ہو